پھر بھی آپ کو کم ہی سننے کو ملے گا تو ہم یہ موضوعات اپنے علماء کو پیش کرتے ہیں علماء اس کے لئے ایسی تیاری کر کے آتے ہیں اور ان کے پہلو اجاگر کرتے ہیں یہ علماء کی برکتیں ہیں علماء کے دامن سے وابستہ رہا کریں علماء کی وجہ سے ہمارے ایمان سلامت ہے الحمدللہ آج حضرت مختی صاحب کی تقریر سنکار حضرت حسن رضا بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ کا یہ شیر یاد آ رہا تھا کہ بے عدب گستاخ فرقہ کو بتا دو اے حسن بے عدب گستاخ فرقہ کو بتا دو اے حسن یوں کہا کرتے ہیں سنی داستانی اہلِ بیعت بے عدب گستاخ فرقہ کو سنا دو اے حسن ہم یوں کہا کرتے ہیں سننے داستانی اہلِ بیعت الحمدللہ بہت خوبصورت قبلہ مفت صاحب نے بیان فرمایا البتہ ایک کام خراب کرتے ہیں مفتی صاحب کہ دل کی دھڑکنیں جب زیادہ جوش پر ہوتی ہیں تو اُتھئی ٹاک شردنے کام ہیں اُتھئی ٹاک شردنے کام ہیں تو الحمدللہ یہ بھی ایک انداز ہے اور ایک دنگ ہے اور خطابت کے جوہروں میں سے ایک جوہر ہے ماشاءاللہ کہ کہاں لے جاتے ہیں اُٹھا کر یہ ٹاپیں چھڑ جانے لیں تو تجسس رہتا ہے کہ پھر کب ہم قبلہ مفتی صاحب کی دوبارہ کہیں بات سنیں گے الحمدللہ اللہ تعالیٰ ان کے بھی اور تمام علماء اہل سنت کے درجے بلاد فرمائے اور یہ چہرے جو جمع ہوتی ہیں یہاں پر یہ کسرت ہوتی ہے کچھ بارش ہو رہی تھی شروع میں تھوڑی تھوڑی تو فیصلہ اچانک کرنا پڑا کے اندر کرتے ہیں تو ماشاءاللہ برامدے میں بھی فول ہے سین میں بھی لوگ بیٹھے ہیں ماشاءاللہ اور ذکر اہل بیعت سننے کے لیے الحمدللہ احباب بڑی پابندی سے تشریف لا رہے ہیں تو آج یہ ذکر ہوا حضرت سیدنا سید سجاد علی بن علی علی عوسط سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہو کا اور یقیناً ابھی تو مختی صاحب کے پاس بہت کچھ اور بھی کہنے کو ہوگا لیکن دانا خطیب وہ وقت کی محدودیت کے اندر رہنا ان کے لیے ضروری ہوتا ہے کیونکہ یہ تو آپ نے سنا ہوگا فلانا گال بڑی بڑی لب بھی کرتا ہے کبھی کسی نے یہ بھی کہا کہ فلانا گال چھوٹی گارتا ہے یعنی یہ عیب نہیں ہوتا کہ چھوٹی کرنا سمیٹ کر گال کرنا بات کرنا اس کو تو جامعیت کہتے ہیں ماشاءاللہ تو قبلہ مزید صاحب یقین ہے یہ موضوع بڑا وسیع تھا اور آپ نے کافی پڑا ہوا ہے ندر آ رہا تھا کافی محنت کی ہے لیکن آپ کا لحاظ کرتے ہو اور جو وقت کی ایک ہماری ایک حدود ہے اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے کہ قبلہ موتی صاحب نے بات کو تکمیل تک پچھایا سید سجاد سجاد آپ نے تو صرف مرحل ابھی امام زین العابدین کے لفظ زین العابدین پر ہی تقریر کی ہے ان کی تو بڑی شانیں ہیں ان کی شانیں سخاوت پر شروع ہو جاتے تو شاید وہی غتم نہ ہوتی ان کا خوف خدا اس کا ذکر آتا ان کے اندر کی باطن کی کیفیات کا آتا ان کا افرو درگزر اس کا تو چلے باقیہ بیان ہوا روایت ہے کہ امام باقر جو آپ کے شہزادے ہیں انہوں نے ایک مرتبہ پوچھا اببا جی آپ کو کبھی مشکلاتے نہیں دیکھتے ہم بہت روتے تھے آپ یہاں رونے سے نشانات پڑے گئے بڑے عبادت گزار اور خوف خدا میں بہت روتے بھی تھے کہ پتر نے پوچھے اببا جی تو انہوں حاصلیں نہیں بکھتے تو امام زین العابدین فرماتے ہیں بیٹا جو مناظر ان آنکھوں نے میدانِ کرولہ میں دیکھے ہیں اگر تو بھی دیکھ لیتا تو تیری بھی حسنسی ختم ہو جاتا اللہ کیا وہ منظر تھے مظلومیت کے اور کس قدر رنج اور دکھ بھرے مناظر جو آنکھوں سے جنابِ زین العابدین نے دیکھے اور ان کی اسی لئے زندگی تھی کہ ان سے ہی حسینی آل چلنی تھی اور آج دنیا بھار میں جہاں جائیں ساداد حسینی موجود ہیں اور جتنے حسینی ساداد ہیں ان کی ساری نسل جنابِ زین العابدین سجا رضی اللہ تعالی تو اللہ تعالی کا شکر ہے کہ آج اس مبارک ہستی کا ذکر کرنے اور ان کے نام کی یہ محفل سجانے کا ہمیں موقع ملا ہے تو اللہ تعالی آپ سب کو سلامت رکھیں ایک مرتبہ آپ شیف پڑھیں تین مرتبہ کل شیف اولا خدرو شیف مختی صاحب دعاوہ سے میں اسواس نہیں کہنا بھی تجربہ آئے نہ آکھنا تو شیف منگو آجی اسواس سے فرشی آپ بھی مانگ لینے ہیں